ہر رینج اور تقنیق کی گھاتک مسائلیں بنانے کے بعد اب ڈی آر ڈیو نے ہائپرسونک پروجیکٹ میں جھونکی طاقت پروجیکٹ وشنو کے تحت تیار ہوں گی دو ہائپرسونک مسائلیں ڈی آر ڈیو نے مسائلوں کے معاملے میں زبردست مہارت حاصل کی ہے آج بھارت کے مسائلوں کے زخیرے میں ہر رینج اور ہر سٹائل کی مسائل موجود ہے برہموس اور نربھے جیسی طاقتور مسائلیں بھارت کے پاس ہیں جن کی ہائی پروفیشنسی کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن آج کے وقت میں لگاتار تقنیقی تیزی سے وکست ہو رہی ہے اور بھارت رکشہ کشمتاؤں میں کسی سے کم نہیں ہونا چاہتا ہے ذرا سیدیری اور لاپروہی بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی روس کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور ویمان ہوا کرتے تھے پھر جب وہ تقنیقی کی دور میں پیچھے ہوا تو امریکہ F-35 بنا کر ایرو سپیس کے سامراجے میں سب سے طاقتور ہو گیا F-35 کی وجہ سے بھارت نے کئی دیشوں کو اپنی نیتیوں میں بدلاؤ کرنے کو مجبور کیا اور انہیں اپنے کھیمے میں شامل کر لیا یہ ویمان آج کے وقت میں دنیا کا سب سے طاقتور لڑا کو ویمان مانا جاتا ہے روس نے اس ویمان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے S-400 سسٹم وکست کیا تھا اب بھارت اپنی تقنیقی کی رفتار کم نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اس معاملے میں سب سے آگے رہ کر پوری دنیا سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جس پر اس کا حق ہے وہ خود میں ایک ایسی طاقت بننے کی دشاں میں ہیں جہاں پوری دنیا کی طاقت کیندرت ہوگی اور اسی وجہ سے اب وہ سپرسونک مسائل کے بعد ہائپرسونک مسائلیں بنا رہا ہے پروجیکٹ وشنو کے تحت DRDO ایک ساتھ دو ہائپرسونک مسائلیں تیار کر رہا ہے جنہیں سارے پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ مسائلیں کس طرح سے بھارت کی رن نیتک کشمتاؤں میں بوال ثابت ہونے والی ہیں زمین اور سمندر سے داگے جانے کے لیے تیار ہو رہی یہ کروز مسائلیں سب مرین لانچڈ ویریانٹ بھی ہوگا تیار ایک ہزار کلومیٹر کی ہوگی رینج بھارت جن ہائپرسونک کروز مسائلوں کو تیار کر رہا ہے ان کی ریز ایک ہزار کلومیٹر کی ہونے والی ہے انہیں زمین اور سمندر سے داگا جا سکے گا جبکہ انہیں سب مرین سے بھی لانچ کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا اس مسائل کے تیار ہونے سے بھارت کی رن نیتک طاقت میں کتنی بڑھت ہوگی اس بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان مسائلوں کی کیا کیا کشمتائیں ہوں گی ان مسائلوں میں ایک مسائل کی سپیڈ میک 5 سے زیادہ ہوگی جو گھاتک سنسرز اور طاقتور انجنوں سے لیس ہوگی جس کی وجہ سے رڈار اسے پکڑ نہیں پائیں گے جبکہ اسے انٹرسپٹ کرنا بھی ناممکن ہوگا سپرسونک سپیڈ کے لیے اس میں ٹھوس ایندھن والے انجن کا استعمال ہوگا جبکہ ہائپرسونک سپیڈ کے لیے لیکویڈ انجن کا استعمال بھی ہوگا یہ ایک سکرینز اینجن ہوگا جبکہ بھارت جس دوسری مسائل کو تیار کر رہا ہے اس کی سپیڈ ٹین میک سے زیادہ ہوگی کیونکہ ڈی آر ڈیو نے اعلان کیا ہے کہ اس کی سپیڈ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگی ریڈیو ایکٹیو ویو کو ایبزورب کرنے کے لیے اس مسائل کے آگے پلازما سٹیلت کا استعمال کیا جائے گا اس مسائل میں پنکھوں کا استعمال کیا جائے گا جبکہ ڈی آر ڈیو اس کے علاوہ ہائپرسونک گلائیڈ فیکل کو بھی وکست کر رہا ہے حالانکہ ہائپرسونک کروز مسائل پروجیکٹ زیادہ ڈیفکلٹ ہے ان مسائلوں کے تیار ہونے کے بعد بھارت کی رن نیتک دھمک میں تگڑا اضافہ ہوگا بھارت برہموس پر بھی کام کر رہا ہے جس کے لیے روس کی جرکان مسائل کی تقنیق کا استعمال کیا جائے گا اس مسائل کو برہموس ایرو سپیس ہی بنائے گا برہموس فائیو جس روسی جرکان مسائل کی تقنیق پر بنائی جا رہی ہے وہ جرکان دنیا کی سب سے طاقتور ہائپرسونک مسائل مانی جاتی ہے جبکہ برہموس سٹو کے لیے اس کی تقنیق کو اور ایڈوانس بنایا جائے گا اس طرح سے یہ مسائل برہموس کی طرح ہی دنیا کی سب سے گھاتک مسائل ثابت ہوگی جبکہ پروجیکٹ وشنو کے تحت بننے والی مسائلیں بھارت کی رکشاک شمتاؤں کو کئی گناہ بڑھا دے گی ڈبل ڈیجٹ میں ہائپرسونک سپیڈ والی مسائل دنیا کی سب سے تیز مسائل ثابت ہوگی موجودہ وقت میں دنیا کا کوئی بھی دیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ اور انٹرسپٹ نہیں کر پائے گا بھارت کا یہ پروجیکٹ بہت خاص ہے اس کے پورا ہونے کے بعد بھارت مسائلوں کی تقنیق میں سب سے آگے نکل جائے گا یہ بھارت کا پوری طرح سے سودیشی ہتھیار ہوگا جو رن نیتک طور پر بھارت کو بہت مضبوط بنا دے گا ویشوک ستر پر بھارت کی دھمک بہت زیادہ بڑھ جائے گی مسائلوں کے بازار میں بھارت کی بڑھ جائے گی زبردست ڈیمانڈ بھارت کی دمدار طاقت کی وجہ سے دشمنوں پر لگے گی لگام ان مسائلوں کے تیار ہونے کے بعد مسائلوں کے بازار میں بھارت کا دب دبا قائم ہو جائے گا بھارت کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کے بعد بھارت کے پڑوسی بھی اپنی حد میں رہیں گے ہائپرسونک تقنیق کا استعمال انترکش میں بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اس رو بھی اس کشمتہ کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جبکہ ہیسٹی ڈی وی پر بھی کام ہو رہا ہے رکشہ انوسندھان اور وکاس سنگٹھن مانو رہت سکریمزیٹ کا ہائپرسونک سپیڈ فلائٹ ٹیسٹ کر چکا ہے اسے ہیسٹی ڈی وی مطلب ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر وہیکل کہتے ہیں ایسے ویمان جو 6126 سے 12251 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑنے میں سکشم ہوتے ہیں انہیں ہائپرسونک ویمان کہا جاتا ہے بھارت نے جس ہیسٹی ڈی وی کا ٹیسٹ کیا تھا اس کی سپیڈ 7500 کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی جبکہ اسے اور بڑھانے پر ڈی آر ایڈیو کام کر رہا ہے اس ویمان سے یاترہ بھی کی جا سکتی ہے جبکہ اس سے بم بھی برسائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہی بم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے روس نے سب سے پہلے ہائپرسونک مسائلیں بنا کر دنیا کو اپنی مسائل کشمتہ کا پردرشن کیا تھا اب امریکہ بھی اس کشمتہ والی مسائلیں بنانے میں جھٹا ہے پڑوسی چین بھی اس طاقت سے لیس ہو چکا ہے ایسے میں بھارت کے لیے جلد سے جلد ان مسائلوں کو تیار کرنا ضروری ہو گیا ہے یوکرین یدھ بیچ میں نہ آیا ہوتا تو بھارت کے پاس اب تک ہائپرسونک مسائل موجود ہوتی پروجیکٹ وشنوں کے پورا ہونے کے بعد بھارتی سیناؤں کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہوگا جبکہ پرمانو پنڈبیوں میں ان مسائلوں کو لیس کرنے کی بھارت یوجنا بنا رہا ہے جو چین کے لیے موت ثابت ہوگا آج کے وقت میں ہی چین کے پاس برموس کو روکنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن تقنیقی میں ہو رہے بدلاو کے ساتھ بھارت کو اپگریڈ رہنا ضروری ہے اس وجہ سے ہمارے زخیرے میں ہائپرسونک برمہستر کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے آج دنیا بھر میں سپرسونک برموس کی زبردست ڈیمانڈ ہے دنیا کا ہر دیش اس مسائل کو اپنے زخیرے میں شامل کرنے کے لیے بیتاب ہے بھارت کی ہائپرسونک مسائل بننے کے بعد بازار میں بھارت کا ایک طرفہ راج قائم ہو جائے گا اور ویدیشوں کو نریات کی وجہ سے بھارت کی ایکونومی کی رفتار اور تیز ہوگی جہاں بھارت ایک طرف اس طرح کی طاقتور مسائلیں بنا رہا ہے وہیں وہ ایسے ہتھیاروں کے حملے سے بچنے کے لیے طاقتور ڈیفنس سسٹم بھی وکسط کرنے میں لگا ہے اس کے لیے اتیادھونک تقنیقیوں سے لیس انٹرسپٹر مسائلیں وکسط کی جا رہی ہیں بی ایم ڈی پروجیکٹ کے تحت ٹریپل لیئرڈ سیفٹی کوجھ تیار کیا جا رہا ہے جس سے وشال بھارت کی سرکشہ سنشچت ہو سکے گی یہ بھارت کی دمدار جنگی تیاریوں کو بھی دکھاتا ہے مطلب بھارت ہائپرسونک حملہ تو کر سکے گا جبکہ کوئی دوسرا دیش بھارت پر ہائپرسونک حملہ نہیں کر پائے گا کیونکہ بھارت ہر طرح کی مسائلوں کو ناکام کرنے والے سرکشہ کوجھ سے لیس ہوگا وہیں بھارت لانگ رینج اگنی سکس اور کے سکس جیسی مسائلوں کے وکاس میں بھی لگا ہے سوری مسائل کے بارے میں کئی بار سیکرٹ انفرمیشن لیک ہوئی ہیں جس کی رینج میں پوری دنیا آتی ہے تو دوستو بھارت کے اندمدار پروجیکٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں